اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عامل لوگوں سے دور رہے سب سے زیادہ جادو اور سفلی لنگو ہی آپ کے پر کر رہے ہیں تب ہی آپ کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہنے بھائیو امید کرتی کو افریت سے سنگے اللہ پاک آپ کو سیغت اور تلرستیتہ فرمائے بہت پیارا عمل بہت ہی خاص عمل اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام ہے اگر آپ موبائل پر رابطہ کر رہے ہیں ووٹس اپ پر تو برائے مہربانی کال نہ کریں اپنی باری کا انتظار کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکیں ہزاروں کتادات میں لوگ ہوتے ہیں سب ہی کو ٹائم دیا جا رہا ہوتے ہیں لیکن جب آپ کال کرتے ہیں تو مدرسے والی پریشان ہوتے ہیں ہم نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی مدد بتائیں کیسے کریں اگر آپ کال کرتے ہیں تو اللہ کے گھر کی بیعت بھی ہوتی ہے تو برائے مہربانی مدرسے میں بار بار کال کر کے ووٹس اپ پر تک نہ کریں بیٹیوں کو بہت مشکل سے اجازت ملی ہے نمبر اللہ کرنے کی تو اس جیس کا خیال رکھیں عمل میاں بیوی کے لئے بھی اتنا ہی موتبر ہے رشتوں کو پانے کے لئے بھی اتنا ہی موتبر ہے بھی مثال محبت کے لئے بھی بہت زیادہ موتبر ہے پسند کی شادی کے لئے رشتے آتے ہیں اور کبھی رشتے کے چلے جانے والوں کے بعد نہ کوئی پیغام نہیں آتا تو ان کے لئے بھی یہ عمل ہے رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لئے بھی یہ عمل ہے عمل بسم اللہ و اخوان و احیم ساتھ بار وقت کوئی ساتھ بھی رکھ لیں پر جس وقت کو آپ آسان سمجھتے ہوں دین پیر کر رکھیں زیادہ افضل ہے درودی پاک تین مرتبہ اول آخر ضرور پڑھیں نماز بھی پبندی کیجئے گا نماز بھی پبندی کریں عمل کی جو تعداد ہے وہ یہاں پر لکھی گئی ہے بسم اللہ و اخوان و احیم کو ساتھ بار آپ نے پڑھنا ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ اب عمل کا جو خاص طریقہ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں جب آپ بسم اللہ کا یہ عمل کر لیں تو آپ کے پاس تصویر ہونا بہت خود ضروری ہے آپ تصویر پر دم بھی کر سکتے ہیں اور تصور ملا کے بھی دم کر سکتے ہیں تصویر پر دم کرنا اور تصور ملا کے دم کرنا دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے جب آپ تصویر پر دم کر لیں تو پھر دعا مانگیں الحمدللہ رب العالم ٹھیک ہے اس آیت کو پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے اور تصویر پر جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے آخر میں دعا مانگیں اب یہ جو نقش بنایا گیا ہے اس نقش کو آپ اپنی بازوں پر باندھ لیں جب آپ یہ تصویر والا عمل کر لیں مکمل ٹھیک ہے تصویر والا عمل کر لیں بسم اللہ پڑھ لیں دعا پڑھ لیں تو پھر آپ نقش کو اپنی بازوں پر باندھ لیں نقش کو جب بازوں پر آپ باندھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سونا ضروری ہے عمل کے بعد کرنے کے بعد آپ سوچیں یہ عمل صرف دو سے تین دن کریں آپ کے گھر میں خوشیے یعنی شادی پسند کی شادی اگر آپ کسی پیارے کو پانا چاہتے ہیں وہ بھی حاضر ہوگا اور آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا سب سے بڑی بات اس عمل کی خاص یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لئے یہ عمل کرتا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے ہسپرن وائف میاں بیوی کے مسئلے کے لئے بھی عمل کیا جا سکتا ہے نقش کو بازوں پر ضرور باننا ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ عمل کامیاب ہو سکے نقش کے چاروں کونوں پر واو ہے اور ایک لائن یا کی ہے ایک لائن علیف کی ہے ایک لائن واو کی ہے اور ایک لائن ڈال کی ہے اب یہ تمام جب آپ عمل کر لیں اللہ سے دعا کرتے ہو سو جائے گا شادی نہیں ہو رہی شادی کا پیغام آ جائے گا پسند کی شادی نہیں ہو رہی پسند کا رشتہ نہیں آ رہا فورا انشاءاللہ تین دن میں رشتہ آئے گا حزمان وائک میں جتنا بھی جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کے پیارے نے آپ کو بلاک کیا ناراض ہے روٹ گیا ہے انشاءاللہ نکاح بھی کرے گا اور آپ سے بات بھی کرے گا اور کبھی دور نہیں جائے گا یہ دعا بہت افضل ہے عمل سے پہلے اجازت اور استخارہ ضرور کروائیں استخارہ فیس بللہ ہے کیونکہ آپ کو نہیں بتا کہ عمل کیوں نہیں کامیاب ہوتے وہ سب سے آپ پر جادو ہو بندیش ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کیا سے عمل کامیاب نہیں ہو رہے ایک دفعہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانی اور مسائل حل ہو جائیں گے اپنی بہن کو اجازت دیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ